مہکتی موٹی لے زرہ السلام علیکم گوڈ مارننگ مہکتی مارننگ میں بہت بہت خوشانتید اور جمعہ مبارک آپ سب کو کیسے آپ سب امیدیں ٹھیک تھاک ہوں گے خوشباش ہوں گے صحتیاب ہوں گے اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہوں گے آپ کو میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ اخلاق اچھا رکھنا چاہیے اور سب سے اچھی بات کرنی چاہیے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے اور اخلاق اچھا رکھنے سے سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں آپ کو بہت ساری دعائیں بھی ملتی ہیں اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا مزاج بہت اچھا ہوتا ہے بہت پیارا ہوتا ہے لیکن تھوڑا دھیمہ ہوتا ہے وہ تھوڑا کم بولتے ہیں زیادہ لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کرتے تو ان کے زندگی میں شاید ایک یا دو بہت اچھے دوست ہوں وہ بھی شاید ایک ان کی اپنی ماں ہو بعد میں بیگم ہو یا ان کے ہزبن ہو لیکن بہت زیادہ ان کے دوست نہیں ہوتے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سوشل سرکل میں جو ہے وہ گھومتے ہیں ان کے بہت سارے واضح طور پر تو دوست ہوتے ہیں لیکن دل کی بات جو ہے وہ کسی سے بھی نہیں کر سکتے بات آج ہم کر رہے ہیں دوستی کی اور دوستی کتنی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ہر کسی کی زندگی میں کتت یہاں پہ سب کے دوست ہیں سب کا ہر کسی کا ہر کسی کا کوئی نہ کوئی دوست ضرور ہوتا ہے کوئی جس سے آپ دل کا درد شیئر کر سکو ساس کی برائی کر سکو بہو کی برائی کر سکو جس کے ساتھ اپنے سارے دکھڑے شکڑے جو آپ شیئر کر سکو تو ہاروڈ یونیورسیٹی کی ایک ریسرچ ہے جس میں ہمیں پتا چلا ہے جن لوگوں کے کوئی دوست نہیں ہوتے یا جو جتنے بھی سوشل سرکل ہوتے ہیں اس کے اندر اگر ان کا زیادہ میل ملاپ نہیں ہوتا وہ سکلوڈڈ رہتے ہیں اکیلے رہتے ہیں تو یہ اتنا ہی نقصان دے ہے آپ کی صحت کے لیے جتنی کے تمباکو نوشی اکلی دفعہ جب امی ابو ڈانٹے کہ نہیں ملنے جانا دوست سے تو فورا یہ والی ریسرچ سامنے رکھ دینا کہ اگر میرے دوست نہیں ہوں گے تو مجھے اتنا ہی نقصان ہوگا جیسے میں سگرٹ پینا شروع کر دوں یا پھر تمباکو نوشی کرنا شروع کر دوں ڈرگز لینا شروع کر دوں تو دوست بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے زندگی میں جب آپ اپنے دوستوں سے ملتے ہو اور جب آپ کوئی بھی اپنا پرابلم شیئر کرتے ہو کوئی بھی بات کرتے ہو اور جب ہوتا ہے نا اسے فیل ہوتا ہے دل ہلکا ہو گیا تو اس کے پیچھے بھی ایک سائنس ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ اپنا دکھ شیئر کرتے ہو کہتے ہیں خوشی بانٹنے سے بڑھ جاتی ہے اور غم بانٹنے سے کم ہو جاتا ہے اور بالکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ اپنا دکھ شیئر کرتے ہو تو آپ کی باڈی اس طرح ریاکٹ کرتی ہے کچھ ایسے ہورمونز ریلیز ہوتے ہیں جس سے آپ کا خوشی والا فیکٹر بڑھ جاتا ہے اور جب آپ کسی سے خوشی شیئر کرتے ہو اور دوسرا بندہ بھی آپ کی خوشی میں خوشی شامل کر دیتا ہے اور وہ آپ کے لئے خوش ہوتا ہے تو اس سے آپ کی خوشی دس گناہ وہ بڑھ جاتی ہے اور آپ زیادہ اچھی طرح سیلیبریٹ کر سکتا ہو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آج محلے میں نکلیں اور بورٹ پکڑ لیں کہ مجھے دوست چاہیے ورنہ میں نے بیمار ہو جانا ہے کیونکہ قوالیٹی آف دوست بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک طرف میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کے دوست نہیں ہوں گے تو ایسے نقصان ہوگا آپ کو جیسے تمباکو نوشی لیکن اگر آپ چار ایسے دوست پکڑ لیں جو ہر وقت سٹے پیتے رہتے ہیں جن کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے جن کا انفلوینسی آپ کے اوپر بہت برا ہو تو اس کا بھی اتنا ہی نقصان ہوگا تو کون سنس کی بات ہے کہ جو آپ کے میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ کی پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ آپ جن پانچ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہانگ آؤٹ کرتے ہیں جن کے ساتھ ہر وقت ہوتے ہیں آپ ان کا ایک میل ملاو ہوتے ہیں ان کی اچھی آتے ہیں ان کی بری آتے ہیں وہ آپ کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے آ جاتی ہیں اور آپ بھی جو ہے ان کے اندر اپنی اچھی اور بری آتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کے اگر کوئی چند دوست پہلے تو دوست ضرور ہونے چاہیے کوئی نہ کوئی آپ کے دکھ درد کس آتی ہونا چاہیے اگر آپ کی شادی ہوئی بھی ہے تو کوشش کریں کہ دنیا میں سب سے اچھا دوست جو ہے وہ آپ کا spouse ہو آپ کے husband یا آپ کی جو بیگم ہے وہ آپ کی سب سے اچھی دوست ہو جن سے آپ ہر قسم کا دکھ درد جو ہے شیئر کر سکے آپ کی ماں آپ کی سب سے اچھی دوست ہوتی ہے ہمیشہ انہیں confidence پہ رکھیں آپ کے بہن بھائی جن کے تین چار بہن بھائی ہیں ایک دو بھی ہے وہ آپ کے پوری زندگی کے جو ہے وہ بہت بہت اچھے جو ہے وہ دوست رہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے باہر بھی دوستی کریں اچھی دوستی کریں خود بھی کچھ اچھا جو ہے دوسرے انسان کو دے سیکھنے کے لیے ان کی بھی اچھی آتے اپنائیں اور اگر آپ کے ایسے کوئی دوست ہیں جو کہ تمباکو نوشی یا ان ساری چیزوں میں جو اچھی آتے نہیں ہیں اس پر ملوث ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ کے آپ دوسرے دوست دھوننا شروع کر دیں آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو بھی جو ہے بہتر کریں ان کو کوئی اچھی سی نصیحت کریں کوئی اچھی آتتوں پر لگائیں اور ان کی بھی زندگی بہتر کریں اور اپنی بھی زندگی بہتر کریں اب تو سائنسی طریقے سے جو ہے یہ پروف ہو چکا ہے کہ اگر آپ کے دوست نہیں ہوں گے تو آپ بیمار پڑ جائیں گے لنگز خراب ہو جائیں گے گردے جگر پھیپڑے خراب ہو جائیں گے ایسا ہی ہے میری بات مانی جائے گی آپ سے آج میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں جہاں پر آپ دوست کو شاید تین سال میں ایک دفعہ دیکھیں لیکن روز فیس بوک سوشل میڈیا ٹوٹر پہ ہر وقت بات ہو رہی ہوتی ہے تو کیا یہ سچی دوستی ہے اور آج کل کے زمانے میں دوستی برقرار کیسی رکھی جا سکتی ہے دوستی کس طرح قائم رکھی جا سکتی ہے اور دوستی میں ایک اور بات ہمیشہ دوستی میں کبھی پیسہ نہیں آنا چاہیے پیسہ انوالڈ ہو جائے رشتہ داری دوستی کسی بھی چیز میں تو وہ خراب ہونے کا خدشہ ضرور ہوتا ہے واتس ایپ نمبر میں آپ کو بتاتی چلوں 032 0088 7705 032 0088 7705 www.facebook.com مہکتی مورننگ افیشل ہمارا فیس بوک پیج ہے اگر آپ کی کال نہیں ملتی تو ہم سے بات آپ نے ضرور کرنی ہے مجھے انتظار ہوتا ہے آپ مجھے وہاں پر میسج کریں اور میں آپ سے بات کروں گی آپ کے میسجز پڑھوں گی اپنے مسائل میں سالف کروں گی ہمارے ساتھ ہوں گی شیف ہینا اور آج وہ بنانے جا رہی ہے چکن ہرا مسالہ یمی یہاں پر جب وہ آئیں گی جب بھی شیف ہینا مارے پاس آ رہی ہوتی ہے جب بھی کوئی دیسی ڈش بننے لگتی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہمیشہ ہی بہت مزی کتی ہے آگے نا موں میں پانی ابھی سے ہے نظر آگے ہم سے ہمارے ساتھ ہوں گی نمرہ خان جو کہ ڈریس ڈیزائنر ہے بات کریں گے ہم ٹرینڈی گلامرس ٹرینڈس کی جو پاکستان میں تھوڑے سے کم ہے لیکن اب جو ہے ویسٹ کا جس طرح انفلوینس ہوتا جا رہا ہے تو ساتھ ساتھ ایسے کچھ ڈریسز جو پاکستان میں بھی پہنے جا سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوں گی مصر ہشمت جو کہ کریں گی ٹریٹمنٹ بائی فود آپ کے جتے بھی مسائل ہیں میرے تک پہنچ چکے ہیں جو بھی مجھے فیس بک میسیجز آئیں آپ اپنے مسائل مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ مجھے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی اگر مسئلہ ہو اور آج ہم بات کریں گے ہوم فرسٹ ایٹ کی جو کہ بہت بہت ایمپورٹنٹ ہے جس کے اندر آپ کو ہم بتائیں گے جس طرح پچھلے دنوں ہم ایک جگہ گئے میں نام نہیں لوں گیا اس ریسٹورانٹ کی جہاں پہ ہم بہت ساری فیملی تھی اور ساتھ میں چھوٹے بچے بھی تھے اور وہاں پہ تین بچوں کو ایک ہی بھڑ جو ہے وہ کاٹ کے چلی گئی ایک ہی تو نہیں ہوگی بس دو تین ہوں گی کاٹ کے چلی گئی تو اس وقت آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس طرح جلدی جلدی جو ہے اگر کوئی بھڑ کار جاتی ہے گھر میں کٹ لگ جاتا ہے پیاز کٹتے ہوئے آپ کی انگلی پہ کٹ لگ گیا ہے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں کوئی مرچ آنکھوں میں چلی گئی ہے کوئی اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے جو گھر میں وقتن فوقتن اس طرح کے ہاتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں چھوٹے موٹے کی ہم بات کریں اس کے لئے کون سی فرسٹ ایڈ ہے جو آپ گھر میں بنا کے رکھ سکتے ہیں جس سے بچوں کو بھی جلدی سے آرام پہنچا سکیں خود بھی اگر لگی ہے آپ گھر میں اکیلے ہیں تو فوراں سے ٹھیک کر سکیں ٹائم وقت چھوٹی سی بریک آب بریک آب بعد واپس آئیں گے اور اپنا بہت ہی مزیدار سا شو ہم سٹارٹ کریں گے آپ کے ساتھ آپ کے بغیر ہمارا شو نہیں ہوتا ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ رہے گا ہم نمبر ون ہوتے ہیں لیکن آج کا شو ہمارا دوستوں پہ ہے اچھی باتوں پہ ہے ہم اچھی باتیں اپریشیئیٹ کریں گے انسانوں کی بھی میں ہمارے ساتھ رہے گے ساتھ ساتھ دوست بھی ہیں اور مارڈل اسلام علیکی میں بلکل ٹھیک تھا میں بلکل صحیف ہے اچھا بڑے آپ لوگ جو ہیں آج انگریز ہم آپ کو ویسن گرہ بتائیں ہمیں بھی بتائیے جی بلکل آج ہم آپ کو ویسن گاؤنز بتائیں گے کس طرح سے ویریشن ہوتی ہے اس میں کیا کیا ڈیزائنز کے آپ گاؤنز اور میکسیز پہن سکتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایوہنگ میں کچھ ایسا پہننا چاہتے ہیں جس میں ہم کمفرٹیبل بھی فیل کریں تھوڑا سا موڈرن بھی فیل کریں اگر آپ کو ویسن گاؤنز کے لیے بیس اپشن ہے اچھا ایک تو بیسن گاؤنز ہوگا اب تو پاکستانی کپڑوں بھی دیکھیں تجھو بلکل بلکل آم بھی فلیرز آرہیں اچھا بہت پرانا ایک فاشن پرشواس جسے ہم کہتے تھے وہ بھی ایگرزی گاؤن ہی ہوتا ہے بلکل بلکل لمبا سا اور اچھا ہم بات کریں گے کٹس کے اوپر کے کس طرح آپ اپنے بھاری تائیپ کے حساب سے جو ہے لن بی کمیزیں یا گاؤنس یا پریشواس اگر بھی وہ پہن سکتے ہیں کہ اس کا کتاب نیستے والکی نیستے والکان ہے آپ ہمارے سوچ بہت سلم اور سمارت ہیں تو کچھ بھی کرن لے گی بلکی بچ بہت لیکن ہے تجہاں پرس کچھن کیا ہے ہمیں جان پر جویں کیا ہے شہف حینا نے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ بلکل ٹک ٹاک میں آپ کی ملاقات کرتی ہوں اپنی دوست سے پہنی ملاقات پہنے ہم لوگ شو کر رہے تھے موٹاپے پہ اور میں نے کہا کہ جہاں پر بھی آپ کو کوئی موٹا مرد نظر آیا تو سمجھے بہت خورش ہے کیونکہ اس کی بیگم جو ہے اس کو اچھے کھانے کھلاتی ہے اگر اشادی شدن نہیں ہے اس کی اممہ اسے اچھے کھانے کھلاتی ہوں گی لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ موٹاپا بیماری بنجا ہے ایسا پیار بھی سہت کے لیے اچھا نہ رہے تھوڑا سا پیار رکھتے ہیں کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوتا مجھے اچھے کھانے کھلائیں میں کہتا ہوں آپ مجھے پھول نہ دیں اب مجھے ایک چکن نگٹس کو باکس پہ دیں آپ کو بتائیں کہ آپ کوئی بھی سیلیبریشن ہو تو ہم آپ کو کھانا پکانا کھانے سے میں دل جیتا بھی جا سکتا ہے ایسا ہی ہے کہ نہیں بالکل ہی ہے آپ کتنی ویسا چلا کے اپنے سب سے اچھا والا گرسی لیا ہے زندگی اپنے شیف کو دوں گی بہت سائی دے سائی دعائیں عمران علی خان ان کی وجہ سے آج میں اس فیلڈ کے اندر کیا بات ہے جہاں بھی ہیں بہت اچھے ہیں اور ہمیشہ خوش رہیں بالکل ہماری بھی دعائیں ان کے ساتھ کیونکہ ہم بھی ان کی ویسا بڑا اچھے چکانے گا تو یہ آپ کے اپنے ہاتھ کا ٹیسپی ہے برنا ہنم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کو اتنے خوبصورت ریسپیز آتی ہیں اس کے اندر زہفران ڈلے گا اور دنیا کی ہر طرح کی چیز جانے گی لیکن وہ بند کے جب آتا ہے تو دال ہی لگتی ہے تو ہاتھ کا ٹیسپی مجھے لگتا ہے کہ محبت بڑی امپورٹنٹ ہے کھانا بناتے ہیں آپ دل سے بنایا جائے جس کے لئے بھی بناو دل سے بناو پھر مزہ آتا ہے کھانا کھانے میں بھی کھلانے میں بھی چاہے آپ کے دوست ہیں ہزبن ہیں بچے ہیں باہر سے ہیں کوئی گھر پر گیترنگ کر رہے ہیں مواجینی بھول سوڑ سالوں کو کھانا کھلانا پڑھتے ہیں ہاں پر بھی 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 بھول دایا دوبارہ تو کس طرح گندے کھانے بنائیں گندہ کھانا کبھی نہیں بنانا اس میں جمال گھوٹا تو ڈالیں گے نہیں ہم نے ہم نے آپ کو یہ ٹپ نہیں ہم نے ہی کھلائیں گے ہم نے ہی مانیں گے ہم نے ٹپ نہیں ہی میں ساتھ ایک کالر ہے سلام علیکم اسلام علیکم سلام کیا حال ہے آپ کے میں بلکل ٹھیک تھا آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے مجھے آپ کی شیف سے پوچھنا تھا کہ یہ چائنی سالٹ میں نے بہت بڑے بڑے شیف دیکھے ہیں جب یہ کوکنگ کا کوئی بھی شو کر رہے ہوتے ہیں تو ویسے کہتے ہیں چائنی سالٹ اچھا نہیں ہے ہمارے لیے لیکن یہ خود ریسیپی میں ڈال رہے ہوتے ہیں چائنی سالٹ نہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک تھا کہیں اللہ کا شکر اور سندر میں سوال کا جواب بھی دوں گے جی جی میں نے کہنا تھا کہ دوستی اس طرح برقرار رکھی جا سکتی کہ ایک حد تک رکھیں دوستی کو دوستوں سے جتنی بھی آپ کی دوستی ہے آپ ان کے ذاتی معاملات میں دخل نہ دیں ہمم پھر پھر کس سے جا کے کریں آپ اپنی ساس کے گھرے ہیں نہیں ایک لیمٹ میں رہے نا بہت زیادہ آپ دوستوں سے بھی میں نے دیکھا انسان اتنا زیادہ فری ہو جاتا ہے کہ اصل میں جو آپ کا سب سے قریبی دوست ہے نا وہ ہی آپ کے سارے راز جانتا ہے وہ ہی آپ کو بعد میں پھر تنگ بھی کر سکتا ہے یہ تو ہے لیکن پھر دوست دیکھ کے بنانے چاہیے نا جو آپ کو پتہ ہو کہ کہیں تو پھر دوست میں جو لگتا ہے فاملی میں اچھے نہیں ہوتے بہن بھائی سب سے بہترین آپ کے دوست آپ کے ماں باپ آپ کے بہن بھائی بے شکت ان سے اچھو کے دوستے نہیں ہیں آپ کے ماں باپ آپ کے لیے نا ہمیشہ گائیڈ کریں گے آپ کو اچھائی میں لے جائیں گے بلکل کہیں گے آپ کو کسی لمحے بھی دھوکہ دے سکتے ہیں بلکل اگر آپ نے دوستی بھر کرا رہتی ہے تو آپ برس ایک حد تک رہیں اچھا رہیں کبھی کسی سے برا نہ کریں بلکل صحیح کہیں گے اصل میں ایکسپیٹیشنز پا ہوں دوستی میں بلکل ایکسپیٹیشنز دوستی جو ہوتی ہے نا اس میں ہو جاتا ہے دوستوں کے ساتھ دل دے بیٹھتے ہو سب چارے دکھڑے شیئر کرتے ہو اصل میں ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے نا کہ جب دوست بناو تو اپنے دل میں قبرستان بھی بنا لو تاکہ اس کی بری باتوں کو اس میں دفن کر دو وہ اسی نے کہا ہے تاکہ آپ اب ہر کوئی تو پرفیکٹ نہیں ہے نا ہم مجھ میں بھی برا ہی ہیں ہم سب میں ہیں تو ہمیں اپنے دوستوں کو بھی برداشت کرنا ہے اگر راز کی بات آپ کہتے ہیں کہ راز کی بات نہ بتاؤ تو پھر آپ کسی درخ میں ہی جا کر بتا دیں اندر بلکل بلکل کہتے ہیں نا اگر آپ اپنے راز کی رکھوالی نہیں کر سکتے تو کوئی اور کیسے کرے گا لیکن پھر بھی دوست سے بہترین چیز کوئی نہیں لائف ہے جس کا دوست نہیں ہے وہ بھی کوئی لائف ہے کیا بات صحیح کہہ رہی ہیں اچھا مجھے بتائیں یہ جو انہوں نے ہم سے پوچھا جینو موٹو کہتے ہیں لیکن سندس آپ اگر دیکھیں کہ میں نے کبھی بھی نہیں استعمال کیا ہونسلی واقعی اچھا نہیں ہے صحیح کیلئے آپ کو کیا ضرورت ہے اسی چیزیں استعمال کرنے کے لیے جن کے اندر آرٹیفیشی پیزرور ایسے ہوں جو آپ کی صحیح کیلئے اچھا 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 موٹو مجھے بتائیں نقصان کیا ہوتا ہے بتائیں اصل میں بات یہ ہے جن جتنی بھی پیزرورز ہیں اور کچھ تو اینیمل بونز کے ساتھ بنتے ہیں بہت سارے ایفیکٹس ہوتے ہیں آپ کے حاموز رسل اور اس سے ہوتا ہے کہ جو چائنیز میں چائنیز ٹیسٹ آتا ہے وہ اسی سے آتا ہے نہیں بلکل بھی نہیں ہونسلی بتاؤں تو میں جن ہوتیلز میں کام کر رہی ہوں ہمارے پاس یوز نہیں ہوتا ہمارے پاس چانی سوڑ کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے اس کو کوئی آلٹرنیٹیف ہے کچھ بھی نہیں ہم تو سمپل اگر چیکن پاوڈر یوز کرتے ہیں پسند کرتے ہیں تو چیکن پاوڈر چیکن کیوبز ملتی ہیں مارکٹ میں اس کا آلٹرنیٹ ہو ہے ہم وہ یوز کرتے ہیں لیکن ہم نے چائنیز سوڑ بلکل ختم کر دیا ہوئے ٹھیک ہے زبرداز بہنی تو ہم یہاں پر یوز نہیں کریں گے اور آپ سپیشل فرمائش بھی کر سکتے ہیں جا کے کہ اگر آپ کا کوئی بھی چائنیز کھانا بن رہا ہے تو اس میں وہ سوڑ نہ یوز کیا جائے سندس آج تھوڑی سی پاکستانی سٹائل کی ریسپی ہے کونٹیننٹل بہت ہوتا جا رہا ہے تو آج سے اچھا کچھ پاکستانی سٹائل کی بنائیں ایزی سی ریسپی ہے بہت سارے لوگ کو معلوم ہوگی چیکن ہرہ مسالہ بڑے بیسک سی انگیڈیڈنس ہیں مٹن میں بنا سکتے ہیں مٹن ہرہ مسالہ سب سے کھیک چیکن میں بن جاتا ہے اور یہ بہت سستی بھی آپ کہہ سکتے ہیں مہنگی ریسپی نہیں ہے آپ دیکھیں میں پس چیکن ہے ریسپی کارڈ میں بھی لکھا ہے میرے پاس تھوڑا بونلیس بھی ہے اور کچھ میں نے بونز بھی ڈالی ہیں یہ بون کے ساتھ مزے کا ہی لگتا ہے لیکن اگر آپ بونلیس پسند کرتے ہیں گھر پر گیس کچھ وی وی آئی پیز آ رہے ہیں تو آپ بنائیں بونلیس چیکن ہے یوگرٹ ہے یوگرٹ کا استعمال کریں گے اچھے یہ آپ دیکھیں میرے پاس کچھ ہری چیز ہیں ہری چیز ہے کیونکہ ہرا مسائلہ ہے گرین چلیز کاریندر اور تھوڑا سا منٹ ٹھیک ہے اگر ایک پورا بنچ کاریندر کا ہے تو ہاف بنچ سے بھی کم میں نے دھنیا پودینہ اور ہری میرچ جو ہم گرین چٹنی کے لئے استعمال کرتے ہیں بیسکلی وہی چیزیں ہیں تین اس کے ساتھ ہم یہ جنجر گارلک پیسٹ ہے یہ ہول گارلک رکھا ہے اس کو میں اس کے ساتھ ڈالوں گی اور ہم اس کو ڈال کے اس کو بلینڈ کریں گے پانی کے ساتھ ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ چاہیں تو ملک استعمال کریں اگر آپ ملک میں بھی بلک ملک میں ہاں ملک تھوڑا سا بیوز کر سکتے ہیں کیونکہ میں اس کو گرینڈ کرنا ہے پتلا کرنا ہے ایک پیسٹ بنانی ہے اچھا اس کے ساتھ سندر ساب دیکھنے میں پاس یہاں پر پڑھیں گے کرشتری چیلی دھڑا مرچ پاکستانی لوگ ہم سپائسی کھانے پسند کرتے ہیں ہمیں اچھا رکھتا ہے سپائسی کھانا تو ہم دھڑا مچ کا یوز کریں گے روستڈ کیومن سیٹ زیرا بھون کے میری کوشش ہوتی ہے بھون کے اور کوٹ کے جو زیرا کی خوشبو آئے گی وہ جب آپ ویسے استعمال کریں گے اس کا فلیور بلکل نہیں آئے بہت فرق ہے دونوں میں نمک آپ کے ٹیسٹ کے مطابق یہ جنجر جو رکھا ہے میں نے فک گارنش بٹر کا استعمال کریں گے تھوڑا سا بٹر کے ساتھ ٹیسٹ رہا اچھا آجائے گا رچ ہو جائے گا آلیو آل اچھا ملک پیک کریم میرے پاس ہے یہ ٹیٹر پیک کی جو ہوتی ہے یہ ہم ڈالیں گے اسے تھوڑا سی گریوی میں رچنس آئے گی تھکنس آئے گی اور یہ یوگرٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم بسم اللہ رحمہ ہم کرتے ہیں اپنا کام شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے جی جب تک میں اس کو بلینڈ کروں گی ساتھ سا ہمارا چولا جو ہے وہ تھوڑا سا گرم ہو جائے اس میں ہم پین میں آئل ڈالیں گے ٹھیک ہے بہت ایزی ریسی پی ہے کوئی مشکل نہیں ہے ہاں جو لگتا سب کچھ ایک ساتھ ہی ڈال جائے گا اور بننے جائے گا بالکل ایسی ہے کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو بننے میں سندس اس کو ہارلی دس پندر میل لگیں گے دس پندر میل لگیں گے یہ چیزیں ہم پیس پر پڑی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم پھٹا فٹ بس نکالتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں جب تک یہ بلینڈ ہوتا ہے ہم لیں گے چھوٹی سی بریک اور فوراں سے آپ ساتھ ٹھیک ہے ہم نے کچھن میں موجود ہے ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اور اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہم نے پیسٹ بنایا تھا میں کے ساتھ بتا دو کیوں یہ تو اپنے پھو سنانی ہوتی ہے یہ سنانی زہوری ہو جاتی ہے ہم نے پیسٹ بنایا ہے اس کے لیے ہوتا ہے جس چکا ہے سپڑا جاتی ہے یہ جو فچک ہے ہم نے پیسٹ بے ہمیں سکتا ہے ہم نے پیسٹ بے ہمیں دنسانی عنہ ہمیں دنسان کی اپنے پیسٹ بے مجیند ریس puntoشٹ بے آپ کے لیے دنسانی پیسٹ بے ہمیں گرام شاہر آپ چاہو gewلے پیسٹ بے اگر آپ لوگ چکن سیادہ نہیں فرائی کھانا پسند کرتے تو پہلے آپ پیسٹ آٹ کر سکتے ہیں لیکن میں پہلے پر کروں گی چکن آٹ کرنا اسے تھوڑا سا کلر اچھا آ جائے گا گولڈنس شو جائے گا اگر آپ لوگ چکن کھانے کی سمیل ہوتی ہے نا یا صبح صبح جب اٹھتے ہیں اور پراتھوں کی سمیل ہوتی ہے یہ جب آپ باہر جائیں اور وہاں سے واپس آئے نا تو اتنی دل کو اچھی لگتے گا بھی کارٹون میں دیکھیں جب وہ سونگتے سونگتے اڑھا با جا رہا ہوتا ہے جیری کھانے کے پیچھے ملکل بہی حالت ہوتی ہے آپ کی جب آپ بہر پر کے اوڑے ہوتے ہیں نا اب بینوں میں سیسے ہی کھانے کے پیچھے جا رہے ہوتا تو سبا سبا پاکستانی کھانے اچھا جتنے بھی کانٹیننٹل فود کھا لیں ہمیں جب تک پاکستانی کھانا نا ملے پیٹ نہیں بھرتا پیٹ نہیں بھرتا ہم نہیں رہ سکتے جو ڈائیٹ کرتے ہیں خاص طور پر ان کے لئے بڑا مشکل ہے میں نہیں کر سکتی نا اسی چکر میں بس میں صرف دعا کر سکتی ہوں کیا بس میں موٹی نہ ہوگی آپ تو موٹی نہ ہوگی بہت پسند میں ایفرٹ نہیں کر سکتی پتلا ہونے کے لئے ایسا ہی ہے اچھا پہلے ہم اس کو تھوڑا سا فرائے کریں اس کو تھوڑا سا مرگی کتنا جلدی بن جاتی ہے بھی اب تو بہت ہی جناب اورگینک چکن ہو تو پھر وہ تھوڑا ٹائم لیتی ہے دیسی مرگی پہ میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گی کہ جو آپ دکانوں پہ جاتے ہیں انہوں نے دو پیکٹ رکھے ہوتے ہیں یہ دیسی ہے یہ نہیں ہے ایک تھوڑی زرد ہوتی ہے ایک ایسی ہوتی ہے تو وہ بھی ایسی ہوتی ہے تو وہ بھی ایسی نہیں ہوتی ہے اگر آپ نے دیسی مرگی کبھی خرید نہیں ہے چاہے میں چاہے میں پکا کے اس کو بیچتے ہیں آپ کو اس کی بھی پہشان نہیں ہوتی لیکن دیسی مرگی اس کے انڈے بہت چھوٹے ہیں بہت چھوٹے ہیں اور اس کی یوک بھی اندر سے بلکل یلو ہے اور اس کی سمیل جو ہے اسے ساب کو پتا چل جاتا ہے بہت سرونگ اس کی سمیل ہے سوڑا ساپ کو کون سے پسند ہے کھانے پاکستانی زیادہ پسند ہے پاکستانی بلکل دیسی گانے تککے کیئے مسالوں والے کچھ نہیں آپ رہے پائسی میڑے اللہ میرے میدے کو ہمیشہ سلامت اور تندرشت کیونکہ ہمیں دیسی کھانے بہت 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 پاسنی کھانے کے لیے آپ کے پاسята آپ کے ذمwatch کچھ اچھاسا کھانے کھلا رہی ہیں آپ کیجاب ہتا پر آپ کی جوسئی بہت مزی ہے بناتی ہے سب سے بٹیش پر روانٹ کر لیا محبت پر آپ کی طف� هرگ گ meter جب ا forskningen جو بنا کر کھلاو ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہوتا ہے بس میں آپ کی طرف بھی آ رہی ہوں اچھا جی یہاں پر ابھی ہم کیا کریں گے سندھر ہماری رسپی میں ہے ہے تو بڑی کوکسی دو تی منڈ لگ جائیں گے جب تک یہ فرائے ہو رہا ہے میں چلتی ہوں اپنی ڈیزائنر کے پاس بتائیے مجھے نمرا کہ گاؤن تو اب بہت ہی سمارٹ پہن کر آئی ہیں لیکن جیتن ہی ہماری خواتین ہے جو تھوڑی سی چلی ہے بلکل تھوڑی سی ہلڈی ہے ان کو کس قسم کا گاؤن پہننا چاہیے بلکہ مجھے لگتا کہ گاؤن میں بڑا اچھا پہن ہو جاتا ہوگا آپ کی طریقے سے گاؤن بنا ہوا ہے اس پہن کرتا ہے تو جو لوگ تھوڑی سی چھوڑی ہوتے ہیں آپ کی ویسٹ سے نیچے کی فٹنگ وہ نہ رکھیں جب ہم ویسٹرن پہ آتے ہیں تو بہت سے سلم فٹ میں بھی ہوتے ہیں آپ کی بوٹل شیب میں بھی ہوتے ہیں تو یہ کہ جو تھوڑی سی چھوڑی ہیں وہ پھر آپ ویسٹ سے نیچے لوز کر دیں اور فلیر دے دیں یہ گاؤنس ایلگنٹ ہی فلیر کے ساتھ لگتے ہیں خاص طور پہ جب آپ نے رات کو کوئی چیز پہننی ہو آپ دیکھ رہے ہوں کہ آپ نے کسی شاڑی پہ آج کے لوگ گاؤنس پہن کے جا رہے ہیں جن کے فرنٹ کے اوپر سارا کام ہویا ہے آج کے لئے ایک اور بڑے مزے کا وہ این ہوا ہے کہ پورا بھرابا گاؤن جس طرح آپ نے پہنا ہوئے اس کی کٹ بہت پیارا لگ رہے ہیں بلکل ایسا گاؤن ہوگا اور اس کے اوپر فل کام ہوا ہوتا ہے اور پھر یوں دپٹہ رکھ کے اور سامن بیلت بہت مزے کا لگتا ہے دپٹہ جو اڑنے کا کونسپ تا وہ یہاں بھی بیلت بانھ کے تو وہ بس گاؤن کے ساتھ آپ کا پورا دپٹہ اور آپ کے جو شلوار پہ ایسے درسز شادی پہنے ہیں جو کہ آگے بھی wearable کیونکہ جو لہنگے شرار ہیں یہ کوئی خاص event ہو تو اس کے اوپر آپ کے نکلتے ہیں لوگ گاؤن کی طرف جا رہے ہیں لوگ ابھی شرٹس کے ساتھ خلے trousers بھی پہن رہے ہیں یہ بھی ایک modern bride کیونکہ آگے آپ نے بھائی کپڑے بھائی کی شادی پہ بھی پہننے ہوں گے آپ نے شادی پہ بھی پہننے ہوں گے بیس فرین کی شادی پہ کیونکہ اپنا جو آپ کا ہوتا ہے شادی کا جوڑا وہ کہیں نہ کہیں تو ریپیٹ ہوتا ہے کیوں بھی بلکل اتنی خاموش سی موڈل ہیں ہماری ہیں آپ سے بھی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھے کولر ہیں السلام علیکم سلام علیکم آپ بھی بہت پیاری ہیں مجھے کتا ہے ماشاء اللہ اچھکی خوبصورت موڈل بھائی ہیں آپ نے ان کو بھی اسلام علیکم سب سے بہلے اپنے دوستی کے بارے میں بلکل بلکل دوستی برقرار کیسی رکھی جا ستی ہے بلکل بلکل دوستی برقرار کیسی رکھی جا ستی ہے وہ ہی میں بتا رہی ہوں کہ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین دشتہ ہے جب ہم کسی سے دوستی ہماری ہوتی ہے تو ہمیں بہت زیادہ برداشت ہے یعنی کہ اس کی اچھائیں اور برائیں ان کی خوبیوں اور خامیوں پر ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے بلکل اگر ہم زرہ زرہ سی بات پر سوچیں گے کہ نہیں اس نے اس طرح کہہ دیا تو ہماری پر دوستی برقرار نہیں رہتی اس لئے اس کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ کیونکہ یہ اگر دنیا میں بہت خوبصورت رشتہ ہوں میں سب سے پیارہ رشتہ جائے دوستی ہے دوستی ہے اگر آپ کی بہنوں کے ساتھ ہوں اپنے پیرنٹ کے ساتھ ہوں وہ سب سے پیارہ رشتہ کر لائے گا تو اس لئے میں یہ کہوں گے جیسے اب میری آپ کے ساتھ دوستی ہو چکی ہے میں آپ کو کال نہ کروں تو مجھے سکون ہی نہیں آتا ہے ہے نا مجھے بڑی آز آتی آپ کو کال نہ کریں ہے نا اچھا برقرار کیسی رکھی جا سکتی ہے اگر دوست کے ہی چلے جائے دوسرے ملک چلے جائے تو کیا خط لکھیں گے میں پہلے پہلے تو خط کا ہوتا تھا نا اب خط تو ہوتا نہیں ہے تو اب یہ ہے کہ موبائل پر میسیجز یا موبائل کال پر بات کر سکتے ہیں اور میری جو دوست ہیں وہ میرا خلص میری بچپن کی دوست ہیں میں جب بھی ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی 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 کالی بات ہوئی تھی جی بالکل کالی بات ہوئی تھی اور کبھی بھی ہماری دوستی ختم نہیں ہوئی اللہ کاللہ 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 اللہ کاللہ 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 میری میری آپ کے ساتھ بہت ساری دوائیں اچھا ایک نا thank you so much for calling میرا ایک شکو ہے لوگوں سے اپنے سارے دوستوں سے بھی اگر آپ سن رو میسیج کے اوپر کوئی بردے وش نہیں ہوتی کوئی حال چال نہیں پوچھتا خط دوبارہ آنے چاہیے بلکل ایسا ہے ایسا ہے ایک اترکٹیو چیز ہوتی تھی جب ہم بچپن میں ایک دوسری کو بھیجتے تھے گفت سپیشلی پیک کرواتے تھے اپنے کارڈ لگاتے تھے جتنا بڑا کارڈوں کا مانا جاتا تھا کہ فیلنگز آپ کی بہت زیادہ ہیں اپنے فریننس کے لئے تو ایسا ہے خراب کردیا سچلی سپرائز تھا خراب کردیا مجھے بردے وش کردے ہیں آپ بلکل میری طرح ہیں ملکل ایسا ہی ہے لیکن ہم ملکے جو ہے بردے وش کریں گے ہم بلکل ایسا ہی ہے ہم بلکل ایسا ہی ہے ہم بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے خراب کردیا بلکل ایسا ، خراب کردیا خراب کردیا ملکل تعالی ملکل ضرورت جیسے بیسٹ ہے فردس کے لئے نمرا چلے اب میں سب سے خطرناک سوال پوچھنے لئے کتے سال کی ہوگی ہاں میں 24 کی 24 ایڈی کارڈ والی ہے 24 نہیں ہم نے ایک رول بنایا کیا رول میرے پاس جتنی خواتین آتی ہیں ہم کبھی 16 سال نہیں کریں گے ہاں یہ بھی ہے ہم ہر سال 16 سال کی کیونکہ دل جائے بہمیشہ نہیں آپ کو جنگ اور اکٹیو رنر چاہیے اس سے جس ایج کی بھی ہوں آپ کو کوئی فیل بلکل بلکل بہت ہی مزے کی بات ہے اور مزے کی بات آپ سے شیئر کروں کہ ایک میں مووی دیکھ رہی تھی اس کے اندر ایک خاتون ہوتی ہے جن کی 45th بردے ہوتی ہے اور 45th بردے پر جو ہے وہ بڑی اداس ہوتی ہے تو اس کی بیٹی پوچھتی ہے کہ آپ اداس کیوں ہے نا کہتی ہے میں نے سوچا تھا جب میں 45 کی ہوں گی تو میری جو بیٹی ہے وہ بڑی ہو چکی ہوگی اور وہ جاری ہوگی اپنے کالج اور میری بچے بھی سارے جو اپنی جگہ ہوں گے تو میں ایک عمر رسیدہ سی خاتون بس گھر میں ہوں گی اور میرا اپنا کام ہو جائے لیکن ایسا نہیں تو کہتی ہے کہتی مجھے تو ابھی بھی لگتا ہے میں سونہ سال کیوں تو دل آپ کو جوان ہو تو آپ ہمیشہ جوان ہوگی آپ اپنی ڈرسنگ کو پریزنٹیبل رکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ایش بہت زادہ ہوگے تو ہم پہ چیزیں سوٹ نہیں کریں گی ایسا نہیں اگر آپ اپنے آپ کو سلم فٹ رکھیں گے اگر سلم فٹ نہیں بھی ہیں تو اپنے آپ کو اپنی body structure کے لحاظ سے مینٹین رکھیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی طرح بن جانا ہے یا ہم اس کی طرح بننا چاہتے ہیں تو ہر ایک کا body structure bone structure is different اب اس کے ساتھ اب جیسے آج ہم نے western gowns کے پر بات کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی bone structure کے لحاظ سے بہت سے ایسے ڈیزائنز ہیں جو کہ آپ پہ سوٹ کر سکتے ہیں موٹے لوگ طور سے conscious ہوتے ہیں کہ ہم gowns نہیں پہن سکتے کیونکہ ہم بلکی لگیں گے ایسا نہیں آپ فلیرز اس کے زیادہ کریں اور آپ فٹ رکھیں اور سارا نیچے سے فلیر کر دیں تو آپ تبھی بھی healthy نہیں لگیں اور دوسرا ایوان جو آپ کے maternity gowns ہوتے ہیں اس کا بھی یہی point ہوتا ہے اور اوپر سے اس کی ہلکی سی فٹنگ ہوتی ہے بات کریں کہ ہم ایوان آج کل مرتبیا ہے اور مرتبیا ہے بہت سمارٹ ہوتے جا رہے ہیں تو پی آئیے کے بھی نئے یونی فرمز آگے ہیں جو بہت مزے کے ہیں اور وہ بہت سمارٹ کیا سوال کی طرف ہے اس میں ہم بات کریں گے میں پاس نئے ڈرسز بھی ہیں جو ہم اور بھی آپ کو موڑل کر دکھائیں گے ٹائم ہوئے ایک چھوٹی سی بریک کا بریک کے باز واپس آتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گے گھر کی فرسٹ ایڈ کے ٹوٹ کے بھی چھوٹی سی بریک کے بارے ہم لوگ یہاں پر جو ہے اپنا چکن ہرا مسالہ آل موسٹ ہونے لگا ہے بڑے مزے کی سمیل آرہی ہے میں ریسیپی بتا دوں کہ جب ہم نے چکن کا تھوڑا سا پکا لیا تھا براؤن کر لیا تھا تو جو پیسٹ میں نے بنایا تھا سندس وہ میں اس کے انر ایٹ کیا کیا اس میں پانی تھا ٹھیک ہے وہ منٹ کورینڈر اور گرین چلیز اس کو تھوڑا سا کوک کیا ہو ستا ہے کیمرا نے دکھایا بھی ہو بیچ میں پھر اس کے ساتھ میں نے یہ یوگرٹ کا استعمال کی تھا لیکن یوگرٹ جب آپ نے یوز کرنا ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا وسک سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس میں لمس نہ بنیں جب وہ یوگرٹ آپ کا مکس کے بغیر آپ ڈال دیں گے نا کورٹس سارے ایسی آجیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کو کوک کیا ہے دیکھیں کافی ٹھیک ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے حسبے زائی کا کروش چلی کیومن اور سالٹ ایٹ کیا اب میرے پاس جو کی انگریڈنس رہ گئے ہیں وہ ہے بٹر بٹر میں ایک یہ پورا ایٹ کروں گی اس سے اچھا ریچ فلیور آ جائے گا ٹیسٹ بڑا اچھا ہی گا اور کریم کریم بھی یہ جو کریم ہے نا ہاں پوری ایٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا یہ تو تھوڑا سا پھر کریمی سا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بہت مزے کا ہوگا اچھا نہیں ہے آپ کے پاس یہ ٹیٹر پہ ہے کریم تو آپ کے گھر پہ جو دودھ ہے اس کے اپنے دودھ ہے اس کو آپ اتار کے ایٹ کریں کیونکہ دیکھو یوگرٹ بھی اس میں ڈال ہے اور بٹر بھی ہے تو یہ سب وہی چیزیں ہی بن جائیں گی بہت مزے کا لیکن یہ جو ایٹس نہیں آتے گھی کے اور اس کے اندر خوبصورت خوبصورت سی ریسپیز ہوتی ہیں کسی کمرشل میں ہم دوروں کھڑے ہوں گے اور ایسی ہے نا اور ایسی ہے لیکن اس کمرشل میں صرف یہ آئے گا ہرامسل ہم نے بھوگ لگانی ہو دے نا لوگوں کو ہے نا واقعی میں ہوں جو ان کو دیکھے کھانا رمزان میں کتنا ظلم ہوتا ہے نا رمزان میں کتنا کھانے کے کمرشل اور وہ جو پانی کھانے کھانے دکھا رہے ہوتے ہیں ساتھ میں سبر کمتے ہاں سبر کمتے ہاں نہیں دیکھا جاتا ٹی وی رمزان بلکل بھی اچھا اس کو بھی ہم تھوڑا سا جو ہے بس اس کو ہلکا سا کریں گے دیکھو کتنا رچ کلر آگے کریم کے وجہ سے بھی اور بٹر ڈال کے بھی اس کو ہم ہرلی دو سے تی منٹ تھوڑا سا کوک کریں گے ٹھیک ہے تاکہ اس کی کنسسٹنسی تھوڑی اسی اور ہو جائے جو نان کے ساتھ اپنے یا رائس کے ساتھ اپنے کھانا ہے سرف کرنا ہے تو یہ ہو جاگا میں چلوں گی اپنی دیزائنر کی طرف ہماری موڈل جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈریس موڈل کر رہی ہیں بھی اگر آپ تھوڑا سامنے آجائے پلیز اور ہم ڈریس کا کٹ جو ہے وہ سمجھا جائے جی جی بالکل یہ بالکل ایک پلین میں سلک میں ہے یہ اور شائنی سلک جو ہوتا ہے وہ میں اس میں اس میں use کیا ہے اور وہ ستل سا میں نے ڈاک رنگ لیا ہے اور اس کو میں نے پلین اس میں دیا ہے یہاں پر میں نے درمیان میں کٹ دیا ہے اس میں تاکہ اس کا تھوڑا سا فلیر بھی سلیک ہو اور بندی سلم بھی لگے اس کے اندرے ہیں آپ جانسے ہیں وہ آپ نے پیانے پر میں بہت زیادہ کسی کے ساتھ پر میں نے بہت سمپل پہنے اس میں نے فرن پر پلیٹ دیا ہے یہ چھوٹی چیزیں جو گاؤن کو کافی اچھا جو ہے وہ بنا سکتی ہیں اس میں نے فرن پر 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 کی ایک فرنٹ دیا ہے اور ساتھ میں نے ہلکی سیٹس کی سلیپ پر لگا دیا ہے اور اسے کافی ایک ایک الگنچ لک آتی ہے اور آپ یہ رات کے فنشن پر اسیلی کر سکتے ہیں آج ہے یہ جی اچھا مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے آفس جانا ہے تو کامار سمارٹ لک کیلیے کیا پینا جا ساتھ اچھکا رابط بھی ہم ساتھ کھل رابط اللہ مافت لیے ہم فلیر مفلق جانے جب انجا ہمارے کھلے دیت سے فٹنگ میں ہے اور نیچھے ایک دم سے فلیر آجتے ہیں اچھکا بہت ان ہوگے بوت کر جانے اللہ ہیں کیونکہ مارنگ ٹائم ہوتا ہے آپ تھوڑا سا فریش فیل کرنا چاہتے ہیں تو ای تینک کہ یہ سارے ٹراؤزز کے ساتھ آپ شرٹس پہنے آپ نی لیندھ شرٹس بھی پہنن سکتے ہیں اوپر ایک سمارٹ سا کوٹ بھی آپ پہنن سکتے ہیں تاکہ آپ کے تو میٹنگ ہیں ایک سلم فٹ میں اچھا سا کوٹ بھی اچھا آپ آگے تو سردیاں آگے ہیں لیکن گرمیوں میں بھی بہتے سمارٹ کارٹن کے جو ہے نا کلف والے ہاں اور پورا راہے ہیں وہ وقت ڈریسیں ڈریسے بھی بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں جنگ ہیں جو اور درس passive کی تائر بھی پہنتے ہیں وہ بھی دورل ہوتے ہیں یا سلکس میں ہوتے ہیں یا دو شیڈز میں ہوتے ہیں لیکن وہ تائر ہوئے ہیں جو رہنا بھاری کو ہوتے ہیں تاکہ بہت زیادہ بھی فرند پہ ایتا زیادہ سے لے ہیں لیکن وہ ایک سر رہا تے ہیں بلکل بہتے ہیں ساستے ہیں کرنے کی بات ہے بلکل سب سے زیادہ امپورنٹ ہے کہ آپ نے اس کو کیاری کیسے کرنا ہے اور تھوڑے اپنی چال کو آپ کو جو ہے ویسٹن کے ساتھ تھوڑا سا دفرنٹ کرنا بڑھتا ہے تھوڑا بیٹھنا آپ کو سپنا تھوڑا دفرنٹ کرنا بڑھتا ہے تاکہ جو آپ نے پہنا ہے وہ اتنا ہی سمارٹ لگے اور ہم نے کل بھی آپ کو ایک ٹپ دیتی کہ جو 90% فیشن خواتین جو ہے وہ تھوڑی سی بلکی ہوتی ہے لور بڑی پورشن میں تو آپ نے جو ہے بند چاکے اگر آپ نہ پہنے تو آپ کے آدے سے زیادہ جو ہے وہ مسئلے سول ہو جاتے ہیں تو آپ نے جو ہے اگر آپ بہت ہی سلم ان سمارٹ ہے تو آپ بند چاکے پھوڑ کر سکے کیونکہ تیونکس یوشلی جو ہے وہ بند چاکوں میں بھی آتے ہیں ویسے بھی آشکل فٹنگز بہت زیادہ چل نہیں رہی کیونکہ ایک زمانہ تھا جس کے اندے بہت زیادہ آپ کی باڈی کے ساتھ فٹنگ جو تھی نا وہ کافی ٹائٹ تھی لیکن اب تو لوگ جتنا لوز ہوتے ہیں اتنا آپ زیادہ اخلاسی ہوتے ہیں بہت روم ہے بھئی کوئی بات ہی توڑا سپوڑے سلم سمجھ بھی نہیں آتی کپوٹ آن کر لیا ہاں کپوٹ آن کر لیا ہاں کپوٹ آن کر لیا ہاں تو فٹنس بہت 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 زیادہ رہی ہے میں نے آپ کو گاتا کہ میں آپ کو جو ہے کچھ ریمیڈیز بتاؤں گی گھر میں اگر آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی جو ہے کٹ لگ جاتا ہے کچھ بھی ہو جاتا تو اگر تو چھوٹی سے ٹوٹکا ہے اور ابھی مسئل سشمت آنے والی ہیں اگر یہ غلط ہوا تو مجھے ان سے ٹانٹ بھی پٹ جائے گی تو ایسا ہے کہ اگر آپ کو کوئی سبزی کاٹتے ہوئے یا کچھ بھی کٹ لگ جاتا ہے تو ترمیرک ہلدی جو ہوتی ہے اگر آپ وہ لے کے دھیر ساری اس کے اوپر لگا دیں تو ایک تو وہ ناشرل انٹی بائیوٹک ہے انٹی سپٹک ہے انٹی بائیوٹک نہیں انٹی سپٹک ہے اس سے کوئی انفیکشن نہیں ہوگا اور آپ کا بلڈ جو ہے وہ فوراں سے کلوٹ ہو جاتا ہے گھر کے جب بھی میں آپ کو ٹوٹکے بتاتی ہوں اگر کوئی بھی زور کی چوٹ لگ گئی ہے یا کوئی گہرا کٹ پڑ گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف آپ ٹوٹکا اسنوال کر کے گھر بیٹھ جائے یہ اس وقت خون بن کرنے کے لیے جو ہے انسٹنٹ ریمیڈی ہوتی ہے اس کے بعد پلیس کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں سٹیچز لگنے ہو تو وہ لگوا لیں اور اچھے کوشش یہ ہی کیا کریں کہ آپ کبھی نہ کبھی کسی ایکسپرٹ کے پاس جو ہے اگر ایسا کچھ ہو جائے تو فوراں سے جا کے چیک کروا لیا کریں ٹیکنس شورٹس اپنے پلیس ہر 3 مانس کے بعد رینیو کر آیا کریں میری تو کوشش ہوتی میں کچھ اتنا ویر کر سکوں اتنا کروں اسپیشلی لوگ جن کے گھر میں پیٹس ہیں جو باہر سے ساری اس طرح کا گندبلا گھر لائے سکتے ہیں تو ایوری 3 مانس اپنے جو ہے پرکوشن ہمیشہ بہتر ہوتا ہے علاق سے ملکل ایسا ہے احتیاط علاق سے بہتر ہے تو یہ جو ہے ضرور آپ نے کرنا ہے میں ساتھے کولر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کیسی ہے سندر میں بلکو ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں بلکو ٹھیک ہوں آج آپ نے اپنے ٹوپی کرکھا اپنے دوستی کے حوالے سے بہت اچھا رکھا ہے بہت اچھا ہے نا اپنے دوست کو کوئی پیغام تو دیں دوسی ایسا ناتا دوسی ایسا ناتا جو سونے سے بھی مہنگا جو سونے سے بھی مہنگا جہاں رہو ملکے رہو یہ ہی ہے تم سے کہنا واہ کیا بات ہے تم ہی ہو میری بہنا دوسی کا پاندیا سندر اگر ہم دوستوں کی سنے بھی اور ان سے اپنی سنائیں بھی یہ نہیں کہ صرف ان کو بہا ہماری سننے اور سننے ان کی ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے دو طرفہ ہوتی ہے میری سسٹر حتی کہ میں آپ سے بات شیئر کرتی ہوں وہ بھی شیئر کرتی ہے وہ ہماری دوستی سالوں سے گنی رہی ہے کیا بات ہے بہنے بہت بہت پیاری دوست ہوتی ہیں اور یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ دوستی میں نہ صرف آپ سن سکتے ہیں اور نہ ہی آپ صرف سنانے کی گنجائش رکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں ٹوے روڈ ہے ٹوے روڈ ہے بالکل آپ نے سننا بھی ہے سنانا بھی ہے دکھرے شیئر بھی کرنے ہیں اور پلیز اگر آپ کو کوئی ترسٹ کرتا ہے آپ کو کوئی جو ہے اپنا راز بتاتا ہے اس کو اپنے دل میں دفن کر لیں اس نے بہت سوچ بچار کر کے آپ کو کچھ نہ کچھ بتایا ہوتا ہے ہماری ریسیپی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے ایسا ہی ہے نی سندس آئیں اچھا جو واو گارنشن بھی ہو گئی ہے جی گارنشن بھی ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور بڑی ایزی سی ریسیپی ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے لاس پہ کریم ایٹ کی تھی اور یوگرٹ کے ساتھ سکو تک کیا تھا اس کے بعد اس کو ککیا بٹھا ڈال دیا ٹھیک ہے جب یہ گریوی اپنی ویرے یہ کنزیسٹرسی یا گئی ہے یہ نکال دیا ہم نے چھتیا ہے میں نے لیویی ات کی ہے اور ہرے چیزیں ایٹ کر دیایا لیویی اپنی ویڈ رائز کی ساتھ کریں یا پھر آپ نان کے ساتھ اس پارے گرم گرم نان کے ساتھ ساتھ کریں بہت مزای تک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ زمان سے ناہی ہے یہ بہت جلدی بننے والی ریسیپی ہے جلدی اگر آپ گھر میں یہ ریسیپی بنائیں گے تو ہمارے اس کو پر کوپی رائٹس ہیں آپ کو ہمیں پکچر بھیجنی ہوگی تاکہ ہم سب سے یہ شیئر کر سکیں پتہ تو چلے کچھ بنا بھی رہے ہیں کی نہیں بنا رہے ہوں گے پس لیزی بہت ہے یہ خواتین جو ساری گھر میں ہوتی ہیں مجھے پکچر بھیجا کریں تاکہ اور اگر آپ کی اپنی پر پرسنل ریسپی ہے تو وہ بھی ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم یہاں پر بنا کے آپ کو کریڈٹ بھی دیں گے ساتھ میں کہ یہ ہمیں ریسپی جو ہے ہماری آڈینس نے بھیجی ہے ہم جو ہے اس کو ٹرائے کرتے اور پھر واپس ہمیں مرکم بیک جو میں ہکتی مورنگ ہمیں جوئن کیا ہے یہاں پر میری بیسٹ فرینڈ نے مرکم بیسٹ فرینڈ نے مرکم بیسٹ فرینڈ نے مرکم بیسٹ فرینڈ نے السلام علیکم مرکم بیسٹ فرینڈ نے میں بیلکل ٹھیک تھا سندس آپ نے مجھے جوان کر دیا اپنی دوست منا دیا دل آپ کا اتنا جوان ہے مجھے لگتا ہے ہم سب سے جوان ہے ایسا ہی ہے کوئی ٹوٹکا ہے دل جوان رکھنے کا ہاں بلکل ہے خوش رو بھلے کرو خود ہی انسان کو روحانی خوشی ہوتی ہے بلکل کتنی صحیح بات ہے جتنا آپ دوسروں کا اچھا چاہو اتنا ہی آپ کا دل جو ہے اچھا اچھا ہونے لگتا ہے ایسا ہی ہے اچھا ہم بریک میں آپ سے میری بڑی کم بات چیت ہوئی ہے ویسے مجھے بتائیں پرسنلی کیا پہننا پسند کرتی ہیں دیسی یا پہ ویسٹرن جو بھی مل چاہے کوئی پرسنل 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 کوئی بھی نہیں اچھا ساری 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 آپ اپنے بالوں کے لئے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں میری بالوں کے لئے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں میری بالوں کے لئے کافی رف رف سے ہو گئے کیونکہ دیلی شوٹس جو ہے شوٹس پہ جانا کمرشلز کرنا تو اس میں سٹریتننگ کی وجہ سے بہت رف سے ہو گئے جس کے لئے کیا کریں سٹریتنر ویسے بھی کیلر ہے بالوں کے لئے تو اس کے لئے لگانے کے لئے آپ جب رات کو سوتی ہیں تو آپ نے ایک تیل بنانا ہے کوکرنیٹ آئل اس میں دو چمچ میتی دانا اور ایک موٹھی کڑی پتہ یہ آپ اس کو سلو آنچ پیس کو جلا لیں چھان کے یہ لگایا کریں صبح واش کریں دیکھیں آپ کے بال کتنے سلکی ہوں گے اور اس کے لئے آپ نے خوراک کھانا کیا خوراک تو آپ ناشتہ برپور کریں جو موسم کا پھل ہو ہم لوگ کھانے کے بعد پھل کھاتے ہیں پھل ہمیشہ صبح خالی پیٹ لینا چاہیے اور پھر اس میں ایک ٹکیا مکھن کی بھی ہو یہ نہیں کہ نہیں نہیں ہم موٹے ہو جائیں گے آپ کبھی بھی موٹے نہیں ہوتے ہو کیونکہ ہمیں انرجی کی ضرورت ہے ہم ہارمونز پہ زندہ ہے ہارمونز کو کیا چیز بناتی ہے وہ ہے ہمارے چکنائی ہم سمجھتے ہیں ہائی ہائی نہیں یہ نہیں کھانا یہ تو بورا ہے ہم زندہ ہی اس کے اوپر ہے اگر آپ کا کلیسٹرول کام ہو جائے تو بھی آپ خراب ہوتے ہیں بڑھ جائے تب بھی خراب ہوتے ہیں مینٹین رہے اور صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو دوپیر کو وزیروں کی طرح رات کو فقیروں کی طرح کیونکہ ہماری انرجی صبح سے جب شروع ہو جاتی ہم انرجیٹک ہوتے تو ہم سارا دن کام بھی کر سکتے ہیں ہماری باڈی بھی ہمیں اجازت دیتی کہ ہاں یہ کر سکتے ہو اگر تو پھر بیماری آ جاتی ہے اور پھر آپ کی سکن آپ کی بال آپ کی ہر ایک چیز آچھی رہے ہیں کیونکہ وائٹامین اے کی ڈیفیشنسی آج کل ہر ایک میں ہے اور ڈی نہ تو باہر نکلتے ہیں وائٹامین ڈی کام ہو رہا ہے وائٹامین اے جو ہے وہ سکن ہے بال ہے ہمارے ناخن ہیں ہمار ہمارا سارا کچھ ہے ہم انرجیٹک فیل کرتے ہیں ہم اسے جوان رہتے ہیں جب تک آپ کی ہرمونز ٹھیک ہیں تو آپ ٹھیک رہتے ہو ہرمونز بھی ہم زندہ ہیں اگر وہ کم ہو جائے تو ہمارے ہرمونز بھی جواب دے جاتے ہیں ملکل تو آپ نے جب تک اور بار وقت میں ستش میں تک بات کرتے ہیں کہ جو لگانے والی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے ماسک بنا سے لگا لیا یا کچھ جو ہے وہ ٹیمپریری ہوتی ہے وہ ٹیمپریری ہوتی ہے جو آپ کھاتے ہیں جو آپ کی روز برا کی خوراک ہے آپ نے کتنا صحت مند لائف سٹائل اڈاپٹ کیا ہے وہ جو ہے لانگ ٹرم آپ کے ساتھ رہتی ہیں اور وہ صحیح کر دیتے ہیں اور بالوں کے لیے وائٹامین اے کے علاوہ ہمارے بال کس چیز سے بنے پروٹین کے بنے ہوئے ہیں پروٹین کس چیز میں ہے انڈے دالے گوشت پالک میں بہت زیادہ آئرن ہے آئرن کی بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے بالوں کے لیے ایلو ویرا وہ آپ کھا بھی سکتے ہیں اور لگا بھی سکتے ہیں دونوں طرف سے فائدہ ہے آپ کو بلکل صحیح اچھا میرے پاس کچھ سوال ہیں آپ کیلئے مستر شمچ مجھے پوچھا ہے انہوں نے کہ بالوں میں خارش ہوتی ہے اور گھٹلیاں بن جاتی ہیں اس کا حل بتا دیتی گھٹلیاں کیسے بن جاتی ہیں جس طرح وہ بلی کے بالوں میں نہیں بن جاتی نہیں یہ تو اصل میں سکن اتنا واسپ سبجیکٹ ہے جب تک دیکھا نہ جائے پتہ نہیں چلتا اب مجھے یہ سمجھے تھی کہ بالوں سکلپ کے اوپر بانتی یا بال میں بانتی ہے گھٹلیاں بن جاتی ہم دونوں کے بتا رہتے ہیں کہ اگر تو سکلپ کے اوپر تو یہ ہوگا کہ دانے سے بن جاتے ہو اگر یہ ہے تو پیاس کا پانی لگا ہے انٹی سیپٹک ہے اس کو جو بھی اگر فنگل انفیکشن ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے پیاس کو کوٹ کے اس کا پانی نکال کے نہانے سے گھنٹہ پہلے لگائے پھر وہ شیمپو کر لیں شیمپو کرنے کے بعد آدھا کپ سر کا آدھا کپ پانی مکس کر کے بالوں میں لگا لیں اور پھر سادھا پانی سے رنس کر لیں جب بال خوشکوج ہے تو صرف ایلو ویرہ لگا لیں بس جیسے تیل لگاتے ہم اور چھوڑ دیں پھر چھوڑنے کے بعد تھوڑا محسوس ہوتا ہے آپ برش کریں تو آپ کے بالوں میں باڈی بھی آ جاتی ہے سٹائل بھی بان جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ خارش جو ہوتی ہے ان کے بالوں میں بہت ہوتا ہے یہ سرکہ اور یہ پیاس کا پانی دونوں خارش کے لیے بہترین چیز ہے خارش کے لیے بہترین چیز ہے اچھا اور جو بال اتنے زیادہ ڈرائے ہو جاتے ہیں جس میں نوٹس بن جاتے ہیں جب آپ بالوں میں ہاتھ پیرتے ہیں تو پھستے ہیں ابھی جو میں نے ان کو بتایا اسے بال اتنے سلکی ہو جاتے ہیں اچھا اور یہ ٹھیک ہو جائے تو آپ کو ہم نے دونوں کے لیے بتا دی ہیں ایک میں آپ کو مشورہ دوں کہ جب آپ فیس بک پہ ہمیں میسج کرتے ہیں توڑی ڈیٹیل میں اپنی بیماری بتا دیا کریں ہم اس کو جو ہے شورٹ فارم میں کر لیا کریں کہ کال پہ شاید آپ کے پاس اتنا موقع نہیں ہوتا لیکن آپ ہمیں فیس بک پہ جو ہے بہت ڈیٹیل میں اپنے مسائل جو ہے وہ میج سکتے ہیں اچھا سکن پر نشان اور پورز بن گئے ہیں اس کا حل بتا دی جائے اگر وہ ناخن کے نشانے تو وہ کبھی بھی نہیں جاتے ہیں ناخن بڑے پوائزنس ہوتے ہیں اکسر خواتین اپنے دانوں کو خورج دی خواتین کیا بچے ہر ایک جہاں دانا ہوا تو خورج دے رہتے ہیں حدیث شریف ہے کہ یہ ناخن جو یہ اس کا ایک خاص ورڈ جو بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے اس لئے اس کو کٹو اصل میں سائنس یہ کہتی ہے کہ ناخن کے اندر بہت جلدی جراسیم گرو کرتے ہیں اور ہم بیمار ہو جاتے ہیں مکروہ ہے مکروہ تو ایک تو ناخن کٹ کے رکھیں ساف سترے رکھیں آدھی بیماریاں تو آپ کی چلی کے یہاں سے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ناخن سے چھیڑنا نہیں ہے جہاں ناخن سے چھیڑا وہ داہ کبھی بھی نہیں جاتا اگر ادر وائز کوئی اور داہ ہے تو آپ روز رات کو درچینی اور شہد مکس کر کے لگایا کریں صبح واش کریں آفٹر سام ٹائم بلکل ختم ہو جائیں گے آپ کے اور پورس کے لئے کیا کریں پورس کے لئے تو آج کل کوکمبر ہے کیرہ ہے آپ یہ استعمال کریں چکنائی اپنے خوراک میں کام کر لیں آپ کے پورس اور انڈا انڈے کی سفیدی اور اگر جن کے بہت زیادہ کھلے ہیں تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑا دیسی مرگی کے انڈے کی چھل کے گرائنڈ کر کے وہ مکس کر کے وہ لگا لیں اچھا کیونکہ میں نے کچھ لوگوں کے دیکھیں انڈے کی جنرلی بھی بس وہ مود ہوتے ہیں اور ان کے پورس کھلے رہتے ہیں اسپیشلی یہ والی جو جگہ ہیں نا وہ بلکل اوپن پورس ہوتے ہیں ہر وقت میک اپ ہماری سکن کو بھی تو نہیں میں نے مرد ہزارات کا بھی دیکھتا ہے مردوں کے تو بائی نیچر بھی سکن بہت فرک ہے اورتوں سے ان کے لئے آپ کیا بتائیں گی جن کے سکن کے یہ جو ہے پورس بلکل یہ جو یہ والی جگہ ہوتی ہے پورس بہت بڑے بڑے کھلے رہے ہیں ان کے جو بہت زیادہ کھلے ہیں کمفر ایک توہتے کافور جو ہم اس میں رکھتے ہیں کپڑوں میں یا واش روم میں ایک دوسرا ہوتا ہے وہ چائنیز کافور اس کو بولتے ہیں اتنے ٹکڑے ہوتے ہیں اچھا تھوڑا سا کمفر اگ وائٹ اور انڈے کا چھلکا وہ مکس کر کے لگائیں اتنے مزیدار سکین ہو جاتے ہیں اچھا اس سے پورس بھی جو ہے وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور دانے بھی نہیں نکلتے ہیں اور دانے کیونکہ جن کے پورس کھولے ہوتے ہیں ان کو تو بیسے ہی بہت پرون ہوتے دانوں سے ساری ڈرٹ سب جمع ہو جاتے ہیں اس لیے نا کہ وہ چکنائی زیادہ نکلتی ہے پھر اچھا سیکریشن زیادہ ہوتی ہے ٹائٹ ہو جاتے پھر نہیں ہوتے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے السلام علیکم غزالہ علیکم السلام کیا حال ہے میں بلکل ٹھیک ٹھیک آپ کیسی ہیں الحمدللہ اچھا جی آج جو میرا سوال ہے اس کا مجھے جواب دیجئے دوستی کس طرح برقرار رکھی جا سکتی ہے اس زمانے میں دوستی دوست اچھے دوست ملنا بہت مشکل ہے کیونکہ آج کر ہر کئی مطلب کا ہے مطلب ہی لوگ ہیں سارے بلکل سارے مطلب ہیں تو دوستی جواب کرتے ہو تو آپ ایسا بندہ دیکھو جو لالچی ناؤ اور تد بھی دوستی فائم رہتی ہے کہ آپ سچے ہو کیونکہ آج کل بناوٹی زندگی ہو گئی ہے تو بناوٹ ہم کتنا دن رہ سکتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے کس طرح ڈونڈے کیسے پتے چلے آپ کو کہ کسی کا آپ سے مطلب نہیں ہے اس طرح تو نہیں پتا چلے گا جب آپ چیزیں ملتے ہو جلتا ہو آپ کو اگر پہچان سکتے ہو آپ تو پانچ من پر پہچان لوگے ایسا بندہ ہے پھر آپ اسے دوستی کر سکتے ہو بلکل یہ تو ہے پہچان کے دوستی کریں غرز کی دوستی نہ رکھیں اور اگر آپ پہچل چاہے کہ کسی کا آپ سے غرز ہے تو ایک دفہ مچھا لگتا ہے باتچیت کر کے معاملہ ساف کر دیں اس کے بعد بھی اگر کیونکہ یہ نہیں ہونا چاہے کہ آپ کو پتا چلے گا کسی میں خام ہی اور پس آپ ختم کر دیں اس کو بتائیں ایک اچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے وہ آپ سے بار بار کہتے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ نکالتے ہی رہیں جب تک ہو سکتے ہیں تو وہ چیز بھی ہے کہ آپ کے نیت سافنی ہوگی تو دوستی کہاں رہتی ہے وہ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ آکے سامنے آ جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے نیت ساف ہوگی تو دوستی کتنے سالوں بھی بلکل بلکل کچھ تو ایسے دوست ہوتے ہیں جن سے آپ کی سالوں سال بات نہیں ہوتی لیکن جب بھی کہ آپ بات کرتے ہیں دوبارہ تو ایسے لگتا ہے کہ بس وہیں جہاں پہ چھوڑا تھا وہیں سے بات continue ہو رہی ہے اور ہم designers کی تو زیادہ اچھی دوست جو ہے نا وہ موڈلز ہوتی ہیں کیونکہ ایک ان کے ساتھ time spent ہمارا time spent بہت ہوتا ہے ہمارا دوست ہوتی ہیں دوست ہوتی ہیں یہ ہے کہ professional life ایک اپنی جگہ ہے لیکن ویسے ہم اٹھنا بیٹھنا ہمارا چمکہ ساتھ ہوتا ہے bonding ایک ہو جاتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہم professional life کو سائٹ پہ رکھ کے ہماری اپنی پرسنل زندگی بھی تو ہے اور جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں کام کرتے ہیں ان میں سے کچھ اچھے دوست مل بھی جاتے ہیں اچھے دوست مل بھی جاتے ہیں کیا کہتی ہے میسرش میں دوستی کے بارے سندس وہ انسان امیر نہیں ہے جس کے دوست نہ ہو وہ انسان امیر ہے جن کے اچھے دوست ہیں بیسے سے کوئی بھی امیر نہیں ہوتا بیسے سے لیکن خوشکسمت سے آپ کو اچھا دوست ملے اور یہ بائی نیچر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نسیدارے ملتے ہیں آپ کو کوئی ویسے ہی اچھا لگتا ہے ویسے ہی اچھا لگتا ہے اور کچھ لوگ ویسے ہی برے لگتے ہیں ویسے ہی برے یہ بائی نیچر بھی ہوتا ہے لیکن خوشکسمت یہ ہے کہ آپ کو اچھا انسان ملے اور سب سے اچھا دوست تو آپ کی کتاب ہے پھر آپ کے ماں باپ ہے کتی صحیح بات کیا کہ جتنا آپ کتاب سے سیکھتے ہو جتنا آپ اچھے کتاب ہیں اچھے کتاب ہیں اچھے دوست اچھے انفلوینس جب تک ہوگی آپ کی کچھ دوست کے بارے میں بتائیں بلکل دوستی تو اپنی جگہ ہے جیسے ہی مطلب ہم شوٹس کریں یا جو بھی ہو لیکن دوستی تو اپنی جگہ ہے اگر موڈلز زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ موڈلز کے اپس میں بنتی نہیں ہے لیکن بیکسٹیج وہ ایک دوستوں کی طرح ہی ہوتی ہے زیادہ تر لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ ان میں جیلیسی ہوگی یا ان کے اپس میں بنتی نہیں ہوگی یا کڑ میں گھومتی ہیں تو یہ لوگ بات بھی نہیں کرتی ہوں گی کسی سے لیکن بیکسٹیج ایک اچھا دوستی کا رشتہ ہوتا ہے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے یہ مت کرو یہ کرو ایسا کرو ایسا زیادہ اچھا ہوگا ہاں پوری گائیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں تو مطلب آپ اپس میں اچھا اچھا ایک اور سوال ہے آپ کے لئے اس کا نام مجھے اگزاکل نہیں پتا لیکن رنگ ورم شاید اسے کہتے ہیں جی جی اس میں وہ بن جاتا ہے اور وہ بہت عرصے سے ہے اور وہ ختم نہیں ہو رہا ایک تو ہکوام ہوتا ہے اچھا ایک وہ جو بلکل گھول سا ہوتا ہے گری ہو چکے اور اس میں بہت خارش ہوتی ہے یہ سکن کے اوپر ہے سکن کے اوپر اس کا ایک مجھے دوسرا ورڈ تھا داد شاید اسے کہتے تھے یہ اور چیز ہے اچھا جمبل اور داد یہ اور چیز ہے اچھا خارش ہوتی اس میں خارش ہوتی ہے اس کی یہ تو بڑا لمبا چوڑا سبجکٹ ہے لیکن صرف خارش کے لئے باتاتے ہوں کیونکہ وہ بڑا تکلیف دے ہوتا ہے ایسے مریزوں کو پروٹین بند اور وائٹمین سی زیادہ دیا جاتا ہے اچھا پروٹین بند اور وائٹمین سی زیادہ ٹھیک ہے پانچ تولے سرسو کا تیل پانچ لال گول خوشک مرچ ٹھیک ہے یہ جلا کے چھان کے لگائے اس سے اس کے خارش خاتم ہو جائے خارش ہے وہ ختم ہو جائے لیکن اس کو ختم کیسے کیا جائے کیونکہ جنکی میں اس وقت بات کر رہی ہوں ان کو یہ کوئی پانچ چھ سال سے ہے ایک جگہ پہ نہ بڑا ہوئے نہ پھیلا ہے بس بیسے ہی یہ اتنی خرار یہ اصل میں فنگس ہے اچھا اصل میں فنگس کیا چیز ہوتا ہے کینسر بھی فنگس ہے یہ اتنی بوری چیز ہوتی ہے اس کو ختم کرنا اس لئے وائٹمین سی بڑا سٹرانگ سورس ہے کہ ہمارے ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرے وائٹمین سی دیا جاتا ہے تاکہ یہ فنگس ختم ہو وائٹمین سی زیادہ اور سب سے سٹرانگ سورس وائٹمین سی کی کیا ہے خدا کی خدای میں آملہ آملہ سب سے سٹرانگ سورس ہے وہ یہ شروع کر اور یہ لگائے آپ ایک مہینے کے بعد آپ اسے پوچھے اسے ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ اچھا جی بریک کا کہا تھا آپ نے مجھے بریک ہے چھوٹی تی بریک لیتے ہیں بریک والا آپس آئیں مجھے 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 میرے آڈینس کے بہت سارے سوالات ہیں مجھے سشمت سے تو آپ اب پوچھ سکتے ہیں میں مجھے سشمت جواب دیں گی جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے جوائنٹ میں پرابلم ہے پہلے رائٹ میں تھا اب میرے لیفٹ میں ہے تو جب میڈیسن لیتی ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اگر میڈیسن چھوڑ دوں تو پھر درد رہتے ہیں اور میڈیسن میں اس کی پین کلر ہی لیتی ہوں ویسے بہت جی وہ کروایا ہو ہے وہ ٹھیک ہے آرثرائٹس کا کیا حال ہے آپ کا وہ اس کا مسئلہ تھوڑا سا مسئلہ ہے اور دوسر میں یہ کہتی ہے میری ٹانگیں سٹیف ہو جاتی ہیں زرہ سا اگر میں دس قدم چلتی ہوں تو بس ٹانگیں سٹیف ہو جاتی ہیں آپ نے کب اپنا لیپٹ پروفائل کروایا ہے جی آپ نے کب کروایا ہے مجھے کوئی تری منس ہو گئے آپ نے کلیسٹرول ٹرائی گلیسرائی ٹھیک ہے کیونکہ ویسے سٹیف ہوتے نہیں ہیں ایک نہیں مرا ADHD میرا لیک ویڈی ٹھیک ہے ٹرائی گلیسرائی ٹرائی گلیسرائی ٹرائی گلیسرائی ٹرائی گلیسرائی ٹرائی گلیسرائی وہ ت Charge نopolit حتی سوچ پچک ت 작ی میں نفت کنے تسنید میری اس ٹھیک صلوات میرا مکم ابdate میں پہت ہے 点 بات یہ ہے کہ فورٹی کے بعد ہر خاتون کو فیفٹین ہنڈر ایم جی کیلشیم وویٹیمن ڈی کے ساتھ ضروری ہے کیونکہ اس کے بعد ارتھائیٹس شروع ہو جاتا ہے یہ نارمل بات ہے عورتوں کے لیے دوسری یہ بات ہے کہ آپ غصہ نہ کریں غصہ کہ ٹوینٹی پرسنٹ فوڈ ایٹی پرسنٹ ہماری باڈی کا ریاکشن ہے جب آپ کا ٹرائگلیس رائیڈ بنتا ہے ٹرائگلیس رائیڈ کیا چیز ہے ایک برا کلسٹرول ہے جس کی وجہ سے یا تو سٹنٹ پڑتے ہیں ہارٹ میں اور یا ہمیں شگر ہو جاتی ہے پینکریاز ڈیسٹراب ہو جاتی ہیں اور اس کا ٹوینٹی پرسنٹ رول فوڈ میں ہے باقی باڈی کا ریاکشن ہے ایٹی پرسنٹ تو اگر اسلام میں کیوں غصہ حرام ہے کہ ہمیں ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں درگزر سیکھیں ہمارے پیغمبروں پر کیا کچھ نہیں گزرا انہوں نے درگزر کیا ہم تو خاک اور میٹی بھی نہیں ہیں کیوں نہیں درگزر کریں گے آپ یہ سوچیں گے تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا اب آتے ہیں گھٹنوں کے اوپر یوریک ایسٹر اس کی وجہ سے بھی ہمارے جوڑوں میں درد ہوتا ہے یوریک ایسٹر میں انڈے دالے گوشت بان کرنے سبزیاں زیادہ کھائیں تاکہ آپ کا یوریک ایسٹر ٹھیک ہو جائے اور ہماری جو ڈائیوریٹک جو پشاب آور چیز ہیں وہ ہماری باڈی سے یوریک ایسٹر نکالتی ہے دودھ دہی سیب یہ چیز ہماری یوریک ایسٹر نکالتی ہے اور جیسے ابھی آپ بیٹھیں بڑی تمیز سے ہم ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں ایسے نہیں بیٹھنا گھٹنوں کے لیے ہم نے ایسے بیٹھنا ہے وی آئی پی جہاں پر جگہ ہوتی ہے صرف سپیس بڑھا ہوتا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ اور یہ ایکسرسائیز ہے آپ کی یہ گھٹنے کی ایکسرسائیز ہے اور کوئی علاج نہیں ہے اس کا یہ ہر کھانے کے بعد تین انجیریں بے کھا لیا کریں مازے کریں پھر ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ڈیڈر جی آپ کا سوال ہے جی جی پوچھیں اسلام علیکم علیکم سلام مائی قویسٹن کے مجھے کوئی ٹرپس تھے فیٹ کنٹرول کرنے کے لیے اتنی ڈائیٹنگ کر کر کے کوئی اثر نہیں آپ نے اپنا تھائی رائٹ کیا ہوا ہے نو میں آپ کو جواب دیتی ہوں جی اپنی عمر بتائیے چھوٹی سی لگ رہی ہے مائی ایٹین 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 اینہ ہاف ایٹین اینہ ہاف اور باقی آپ کا منتلی پیرٹ ٹھیک ہے یا باقی سب ٹھیک ہے اچھا بس فیٹ کنٹرول کوئر ڈائیٹنگ کی ہے کچھ پی نہیں ہوتا جنیٹکلی بھی ہوتا ہے اگر آپ کی امی بہنیں موٹی ہیں دوسری وجہ ہے ہارمونز کی وجہ سے بھی موٹا پاتا ہے تھائی رائٹ کی وجہ سے بڑی وجہ ہے کہ یہ مو تو چھوٹا ہے لیکن کھاتے رہو کھاتے رہو تو باس نہیں میں بہت ڈائیٹنگ کرتی ہوں ڈائیٹنگ مت کرو ڈائیٹنگ کبھی بھی مت کرو اپنے ٹیسٹ کروالیں وجہ معلوم کریں ڈائیٹنگ کا مطلب ہے سب کچھ کھاؤ ہر دو گھنٹے کے بعد ضرور کھاؤ تاکہ ہمارے بوڈی کا جو ریٹ ہے کم ہونے کا وہ تیز ہو جائے جتنا ہم فاکر کرتے ہیں اتنا وہ سلو ہو جاتا ہے پھر ہمارا وزن وہی روک جاتا ہے اور پانی زیادہ پیے پانی زیادہ پیے ٹیپس اس وقت بتا سکتی ہوں مجھے وجہ معلوم ہو جائے ویسے جرنل تو بتا دیتی ہوں ایک کپ شہد ایک کپ سرکا دس دانے دیسی لیسن کے بلینڈر میں بلینڈ کر لیں پانچ دن کے لیے فریج میں رکھیں صبح ناشتے کے بعد اور رات کو کھانے کے بعد ایک چائے کا چمچ آدھا کپ گرم پانی میں ڈال کی پی لیا کریں اگر گلہ خراب ہو تو مات کریں یہ بلڈ پیشر ارترائیٹس کلیسٹرول وزن ہر ایک چیز کے لیے بہترین چیز ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے اور رومر کبھی نہیں ہے اگر تھائیرویڈ میں سے اگر تھائیرویڈ کا ایشو ہو سکتا ہے بچوں کبھی ہو سکتا ہے کسی کبھی ہو سکتا ہے تو اگر تھائیرویڈ کے ایشو ہو تو پھر کیا ہو تو اس کا علاج ہو جائے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ اگر وہ ہو تو یہ فاکے بھی کارے تو کمی ہو سکتی اس کے لیے کوئی ہے ٹپ تھائیرویڈ کے لیے نہیں وہ تو آٹو امیون ڈیزیز میں آتا ہے اچھا ٹھیک تو اس کا پر آپ کو جو ہے آپ کو علاج لیکن آئے ہوپ ایسا نہیں ہوگا اچھا مجھے ایک مائک تیچے کا سرہ واپس جلدی 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 اپنی ڈائیٹ تو بتائیں جب آپ ڈائیٹ کرتے ہیں تو کیا کھاتے ہیں میں نے ایک چھوز پنایا ہویا ہے صبح کے لیے یہ تکمبر نہیں ہوتا کھیرا اور یہ فریش یہ لیمن ہو گیا اور یہ پودینا یہ نا یہ جو ہوتا ہے اس کا جوز پنا کے نا ایک کلاس پیچھ میں پانی ڈال کے تو جوز پنا کے یہ پینا ہوتا ہے صبح یہ پی کے اور اس کے ایک گھنٹے بعد ناشتہ کرنا ہوتا ہے ناشتہ میں کیا کھاتے ہیں ناشتہ میں بہت کام بسکٹ لے لیتی ہوں یا چاہے اور ہاف دن کا کھانا بہت کھاتی نہیں اور رات کا بس اور رات کا اچھا آپ یہ ڈائیٹ اگر ہم دیکھیں یہ تو بہت غلط بہت غلط بہت غلط ڈائیٹ ہوتی ہیں جو ہم کھا لیتے ہیں اس سے اچھا ہے کہ آپ کوئی رات کی پڑی بھی جو ہے روٹی کھا لیں ایک بسکٹ آپ اگر اس کی کیلریز ختم کرنا چاہے تو آپ کو ٹوینٹی مینٹس کی بریسک وک چاہیے بریسک وک چاہیے اور کہتے ہیں ایک بسکٹ کھایا کچھ بھی نہیں کھایا بیکری اور مٹھائی کی دکھانے اگر ختم ہو جائے تو آدھی بیماریاں ختم ہو جائیں گے تو ہم ڈائیٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بسکٹ کھا لیا اور جب آپ فاکے کرتے ہیں جب آپ کا پیٹ خالی رہتا ہے تو آپ کا سوچیں سسٹم جو ہے وہ کلاغ ہویا روک جاتا ہے اس کے بعد جب آپ کھانا کھاتے ہو تو بجائے اس کے کہ وہ سسٹم اس کو چلا کے دائجیسٹ کر لے وہ ادھر ادھر جو ہے موٹاپے کی صورت میں تو سب سے پہلے تو بسکٹ چھوڑ دو کھانا پراپر کھاؤ روٹی ہر چیز کے اوپر تھوڑا سا جو ہے میرا کل والا شو جو ہے وہ جا کے دیکھنا انٹرنیٹ پہ تاکہ تم ایک مہینے میں پانچ کے جی جو ہے بزن گھٹا سکو ٹھیک ہے جی آگے پر میرا کوشن یہ ہے کہ ایک تو آئی سرکل جو پڑ جاتے ہیں اس کا کیا حال ہے کیا پروپلمز کی سول ہو سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ نیلس کے لوگوں کے بیٹھ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں یہ بھی میل نیوٹریشن ہے جس کے نیل بیٹھ جائیں یہ بھی میل نیوٹریشن ہے صحیح اس کا کھانا پینے ٹھیک نہیں ہے آئی سرکل کے لیے ایک تو یہ ہے کہ رات کو ٹائم سے سویں ٹائم سے اٹھیں زیادہ ریڈنگ زیادہ ٹی وی دیکھنا زیادہ نیٹ پہ بیٹھے رہنا اس سے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ آنکوں پہ پریشر پڑتا ہے پھر اس کی لیے ایک سرسائز ہے یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کوکمبر رکھ لو یا آپ آلو کوٹ کیو رکھ لو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اتنی افیکٹیو نہیں جب تک اندر سے آپ ٹھیک نہ ہو اندر سے کیسے ٹھیک ہوں گی جب ہم وضو کرتے تو موہ میں پانی ڈال لیتے ہیں اس وقت آپ نے موہ میں پانی ڈالنا ہے اور آنکھوں پہ چھٹے لگانے تو دونوں طرف سے یوں یوں کرو اور آنکھوں پہ چھٹے لگاؤ تو سرکولیشن بڑھ جاتی تو آپ کی آئی سرکل ہے یہ صحیح ہو جاتی اس کے ساتھ جو ہیر لائن رنکلز ہیں یہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں آپ بیسکلی اپنی آنکھوں کے نیچے ایکسرسائز کرا رہے ہو سب سے زیادہ جو آپ کی تھن سکین ہوتی ہے اور جہاں پر کوئی آکسیجن کا آنا جانا ہے یا زیادہ سرکولیشن نہیں ہے وہ یہی والی ہوتی ہے تو اس کا وہ ایکسٹر ایکسٹر خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ رنکلز نہ پڑیں جی کسی اور کی سوال ہے میرے یہ آت پہ چھوٹے چھوٹے دانے ہیں تو یہ بہت خارش کرتے ہیں اور جب بہت خارش ہوتی ہے تو یہ جو یہ لائن جو ہے یہ بلکل کٹ پڑ جاتا ہے اور اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے بہت اس کا میں نے علاج کروایا یہ کب سے ہو رہا ہے یہ بہت سال ہو گئے ہیں کئی سال ہو گئے ہیں لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوتا یہ پاؤں میں پاؤں میں میں بند جوتہ ہمیشہ پہنتی ہوں گرمیوں میں بھی اگر چار دن تک میں نے کھلا جوتہ پہن لیا اور وہ ایسے ہی کٹ ادھر پڑ جاتا ہے بلکہ بچھلے سال تو ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے کہا یہ تو ہم آپریٹ کریں گے یہ اتنا گیارہ کٹ تھا تو میں نے کہا کہ میں وہ آسان ہار لے کہ میں بند جوتہ پہن لوں اور پھر اس کٹ کو ٹھیک کر لوں اور کوئی پولی فیکس اور اس طرح کی لگا لیتی ہوں اگر آپ کے ہاتھ دیکھا جائے نا تو ڈرائی سی سکن بھی اصل میں ڈرائی نیس کی وجہ سے کٹ پڑتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سردیوں میں زیادہ کٹ پڑتے ہیں کیونکہ سردیوں میں ایڈیاں زیادہ ڈرائی ہو جاتے ہیں میرے سردیوں بلکل پاؤں ٹھیک ہو جاتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کبھی اس میں کچھ نہیں ہوگی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بنجوتہ اور جرابے پہنتے ہیں آپ نے اپنا لپٹ پروفائل کروانا ہے اور جب تک وہ نہیں کیا تو آپ پانچ تولے سرسو کا تیل پانچ لال گول میرچ خوشک ڈنڈی سمیت یہ آپ جلالیں اور یہ لگایا کریں یہ خارش کے لیے علاج یہ نہیں ہے لیکن وہ خارش بھی بڑی تکلیف دے چیز ہوتی تاک ہی چیز نہ ہو آپ کو تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پانی میں آت نہ مارے اور میری اتنی عادت ہے آت دونے کی کہ میں ہر میرے حال دس میں نہیں ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کیونکہ پانی کی بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے بلکل تو آپ صرف اپنا اٹریس کروالیں اور یہ فیلحال شروع کریں تاکہ آپ کو ایچنگ نہ ہو میرا پرابلم یہ ہے کہ میری چہرے پر بلیک ہٹ بہت زیادہ ہو گیا پہلے میرا چہرہ بلکل ساف تھا اب یہ بڑھتے جا رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آرہا کس وجہ سے بڑھتے جا رہے ہیں یہ بلیک ہٹ نہیں ہے یہ تو تل ہیں یہ ہرمونز کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں دھوپ کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں خون کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں اور گورے لوگوں کی یہ بیماری اس کے اوپر یہ بڑھ جاتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے یہ کہ سن بلک یوز کریں لیکن اس کے لئے کوئی گریلو ٹوٹ کا ایسا سن بلک کی آپ ایلو ویرہ لگائیں اچھا اچھا ایک دفعہ تل جب میں نے ویسے دیکھا نئے تل میں فارم ہو جاتے ہیں تو مجھے نہیں پیدا ہے مجھے لیکن بچپن سے ہی تل ہوتے ہیں تو اگر نئے تل فارم ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا بلیک کیونکہ لیزر تو اس کی ہے لیزر سے بھی رمو ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے لئے لیزر کام کرتے ہیں پھر ہی دوبارہ نکلا جائے آتے ہیں پرمنٹ نہیں ہے پرمنٹ لیے ہٹتے نہیں ہیں یہ بڑے اندر ڈیپ ہوتے ہیں اور دوسرا میں یہ یوروک ایسڈ کا کوئی گھریلو ٹوٹ کا ایسا بتائیں آپ اپنے کھانے میں احتیاط کریں آپ نے پروٹین بند کرنی ہے انڈے دالے گوشت اور سب سے اچھا پروٹین اس میں ہے فش میں ہے لوگ کہتے ہیں نہیں گوشت تو چھوڑ دیا فش ہی کھا رہے ہو اس میں سب سے بہترین ہے 4.7 ہے تو کہہ رہے ہیں 4.7 تو نورمل ہے 7.4 نہ ہو پہلے 6 تھا نا آپ یہ نورمل اسی پہ رہے ہیں اسے کم بھی نہ کریں اچھا اب بیج تھوڑے سے ہمیں بریک لگاوں گے ہمارے ساتھ ایک کولر ہے السلام علیکم ہلو اللہ علیکم السلام السلام علیکم کیسی ہیں آپ کیسی ہیں آپ ٹھیک تھا لیکن شکر میں نے آپ سے بات کرنی ہے بالکل میں آپ کی بات کرنی ہے پہلے آپ ایسا کریں کہ اپنے ٹی وی کا وولیوم جو ہے وہ بالکل بند کر دیں ٹھیک میں نے یہ بات کرنی ہے ٹھیک کو بیا اور در مو ٹھیک دنوں کی ٹھیک 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 巧 ہ موسیقی 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 زیادہ تر یہ فریج سے بھی ہوتی ہے فریج میں جو کھانے پڑے ہوتے ہیں اس کو فریج میں جو چیز پڑی بلکل معنی ہے نہ کھائے کچھ عرصے کے لیے چرائتہ رات کو پانی میں بھگولے صبح نہار مچھان کے پی لیں خون صاف ہو جائے گا خون کی بیماری ہے خون صاف ہو جائے گا یہ ہٹ جائے گا اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں یہ بڑی بھولی ہے یہ میڈی کے لیے ٹریٹ نہیں ہوتی ہے تھوڑی اس کے لیے انٹی الارجی گولی کھالے گی اس کو آرام آ جائے گا پھر دوبارہ ان کو ہو جائے گا یہ تو ہوتا رہے گا یہ چھ سال بتا رہی ہے یہ تو ساری زنگی ہوتا رہے گا اچھے جو آپ نے بتایا تھا ایک وہ لمبا سا علاج سا الارجی وہ تو الارجی ہے یہ اٹیکیریا ہے اچھے یہ اٹیکیریا ہے یہ اس سے نہیں ٹھیک ہوگا یہ ہنا تو اس کو چاہیے کہ یہ کریں دوسرا یہ کہ جو تازہ چیز ہو وہ کھالے تین گھنٹے گزرنے کے بعد وہ چیز نہ کھائیں وہ چیز نہ ہے تو فریج میں پڑے ہوئے کھانے فروٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں پہلے زمانے میں کیا تھا ہیلڈی لوگ تھے غریب لوگ تھے ٹھیک ٹھاک تھے نہ فریجے تھی نہ یہ اٹیفیشل خوراکی تھی نہ شیور کی مرگیاں تھی نہ پولر درنگز تھا بلکل اچھا فریج کا جو ہے اگر ہم آپ کو آلٹرنیٹیف بتا دیں کیونکہ آج میں گھرے لوگ وہ بھی بتا رہے ہیں تو آپ جب برف بنا لیتے ہیں تو کوئی بھی مٹی کا بڑا سارا برتن لے گی یہ میری گاؤں کی ٹپ پہ بائے بڑا سا مٹکا لے کے اس کے اندر برف ڈال دیں اور اس کے اندر فروٹ وغیرہ تھنڈا کر لیا کریں کھانے اس میں آپ نہیں رکھ سکتے پریزرون نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ نے فریج کے پریزرون سے یا ان چیزوں سے کیونکہ بہت ہوتے ہیں فریج میں اور آپ کو ایسی کوئی بیماری ہے جو اتنا سویرلی آپ کو فریج ایفیکٹ کرتا ہے تو برف رکھیں مٹی کے برتن میں اور اس کے اندر جو ہے آپ پانی بھی تھنڈا کر سکتے ہیں اس میں آپ پھروٹ بھی تھنڈا کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز جو کیونکہ گرمیوں میں آپ کو چاہیئے ہوتے ہیں ہی تھنڈی اس میں کر لیں انسید فریج میں رکھیں اور سندس اگر اس ہی مٹکے کے اوپر آپ بوری گیلی کر کے ڈال دے تو وہ برف جلدی پھگلتی بھی برف جلدی پھگلتی بھی دیکھیں کتنا اچھ ہم نے آپ کو ٹوٹ کا بتا ہے ٹائم وہ ایک چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہم اگر آپ آگے آجائیں آپ کا تیسر ڈریس پی جو ہے ڈسکس کر لیتے ہیں جی یہ کافی ہم نے موڈرن لوگ دیا ہے اس کو یہ فلاپا پانس ہے سلک میں میں نے بنایا ہے کیونکہ سلکا فال بہت اچھا ہوتا ہے یہ فلاپا پانس کے پر میں نے امبلش ٹاپ دیا ہے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں سارا کردانے کا کام ہے اور یہ ساتھ میں کردانے کے اندر کردانے کا کام کیا گیا ہے یہ ایک ایک کردانے لگایا ہے سیکونس کے ساتھ دیکھیں دور سے آپ کو لگا رہا ہے اچھے کوئی ستارے والا فابرک ہے کیونکہ دل سی شاین ہے لیکن جب آپ دیکھیں یہ بہت خوبصورد لگتا ہے بلس کلر کمبینیشن آپ دیکھیں گے بہت خوبصورد لگتا ہے یا کہ آپ کھیں گھومنے پھرنے جا رہے ہیں جہاں پر تھوڑا سا آپ انجوئی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ آپ ازیلی یہ اجسٹیبل ہے آپ پہن سکتے ہیں آپ اچھے سے carry کر سکتے ہیں اور ایکٹیو میں آپ کام کر سکتے ہیں یہ کام 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 کر سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم فارمالی اتنے بھاری درسز پہن کے کچھ ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے ہیں آپ کام کر سکتے ہیں آپ کام کر سکتے ہیں بردے پارٹی بے موسکل چیرز بھی کھل سکتے ہیں ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے اچھے آج کل ویسے ہی جو ہے تراؤزز بہت ان ہیں اس کے لئے چھوٹی اس کے لئے یہ تو شورٹ شرت ہے آپ توڑی لیم بھی شورٹ بھی پہن سکتے ہیں ہم نی لیند بھی پہن سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے لئے پرنٹ پر اس کے لئے پینلز بھی ڈالتے ہیں پینلز بھی ڈالتے ہیں ٹاؤزز کو سائٹ سے کٹ دے کے پینلز ڈالتے ہیں پینلز بھی پینلز بھی تو وہ بہت خوبصورت لے گا وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے آپ کا سوال جو ہے وہ رہ گیا تھا پوچھ لیجئے ہم آکے بیٹھ جاتے ہیں پلیز جی اسلام علیکم علیکم سلام میں نے یہ پوچھنا تھا میرے بال بہت زیادہ گرنے لگے ہیں پہلے کافی لمبے تھے دو گرنے اتنا زیادہ ہو گیا کہ چھوٹے ہو گئے لمبے بھی نہیں ہو رہے ہیں ٹوٹکے مجھے اتنے لوگوں نے بتایا میں نے دنیا جان کے ٹوٹکے کر رہے ہیں بڑی ہم اکتی نہیں ہے لیکن بلکہ مسکول نہیں آرہا کچھ بھی نہیں ہو رہا آپ نے خوراک بتائیں آپ گوشت کھاتی ہیں ہاں کھاتی ہوں گوشت اور پالک یہ سبزی اور اس میں سالن میں اور فروٹ میں آنار بانوں کی صحت کے لیے اور رہے فروٹ میں چلغوزہ جب تک آپ اندر سے ٹھیک نہیں آپ اوپر سے ٹوٹکے کرتے رہے کیا فرق پڑتا ہے آپ اپنے خوراک میں یہ شامل کریں آپ ٹھیک ہو جاؤں گی اور ایک اور بات میرے خالدہ تین سال پہلے میری بہن کی شادی تھی تو میں نے اس پر مہندی لگائی تو وہ کافی ریاکٹ کر گی تو مجھے نشان پڑ گئے تھے گئی نہیں ہے نشان ہے لیکن ٹھیک ہو گیا تھا نہیں کون والی مہندی ہاں جی وہ لگائی تھی میں تو ہر ایک کو معنی کرتی یہ کیمیکل ہے ایک دولن تو جل گئی تھی اس سے یہ کون مت استعمال کریں جو قدرتی چیز ہے وہ استعمال کریں جل گئے تھے ہاتھ میں یہ جو نشان رہے گے اس کے لیے آپ کو کچھ بتا دیں آپ نے روز رات کو شہد او دارچینی یہ مکس کر کے یہ پیس لگایا کریں اس سے آئیستہ کر کے یہ حلکے ہو جائیں گے اور تو کوئی مسئلے مسائل نہیں نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے مسئلے سالف کی ہے میں نے مجھے سب خوش باش جائیں گے یہ پلیز فیڈباک ضرور ہمیں دیجے گا آپ کا اگر کوئی بھلا ہوتا ہے دوائیں دیا کریں بہت ساری ہمارا سب سچے فیڈباک اور جو رہ گئے تو انشاءالاغلے جمعہ کو آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ جو جو آپ کو تیسٹ دیدی ہے تیسٹ کرا کے آپ آ جائیں آپ کو یہاں پر جو ہے مفت مشورے دیتے ہیں اچھی بات ہے آپ یوں ہی ہمیں پیار کرتے رہیے یوں ہی دعائیں دیتے رہیے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اچھا سا ویکن گزارئے گا خوش رکھئے گا سب کو کسی کو دکھ مت دیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ منڈے کو تب تک کے لئے اللہ آپ احبت موسیقی